بھائی بہن کے پریم اور بسواس کا پرتیق مانا جانے والا رکشہ بندن تہوار کو لے کر بھاگلپور سمیت پورے دیس میں اتصا کا ماحول ہے اس کو لے کر بھاگلپور میں جہاں باجار سجا ہوا ہے وہیں رکشہ ستر کی خریدداری کے لیے مکھے باجار سمیت سہر کے الگ الگ حصوں میں راکھی خریدتی مہلائیں دیکھی گئی وہیں رکشہ بندن کے لیے رنگ ویرنگی راکھی کے ساتھ گپٹ اور کپڑی کی دکانوں میں بھی پھیلی دوٹی رہی جبکہ برانڈیڈ راکھیوں کے ساتھ فین سے بھی سنستہ دورہ بنائی گئی اور سیلپ میں راکھی بھی لوگوں کو خوب پسند آ رہی ہے بتا دے کہ اس ورز پورنیما اور ودرانہ چھتر کو لے کر رکشہ بندن تہوار منائے جانے کے لیے لوگوں میں سمنجس کا ماحول بنا رہا جس کے قارن 30 اور 31 اگست کو راکھی منائی جا رہی ہے جیو تیسور دھرم ساسر کے جانکاروں کے انسار 30 اگست کو پورنیما کا پرویش ہو چکا ہے جس میں رکشہ بندن منائی جاتا ہے لیکن پورنیما کے پرویش کے ساتھ ہی ودرانہ چھتر ہونے کے کارن بددوار کے دن راکھی نہیں باندھی گئی جبکہ راتری کے نو بجے کے بعد بھدرا سماپتھ ہونے کے بعد راکھی باندھنے کو سب بتایا گیا ہے وہیں ادیہ تیتی کی مانتہ کے انسار 31 اگست گروبار کو رکشہ بندن کا تہوار منائے جائے گا جس کے لئے تیاریوں کا دور بھی چلتا رہا رکشہ بندن میں رکشہ ستر باندھنے کے ساتھ مو میٹھا کرنے اور اپہار دینے کی پرمپرہ ہے جس کے کارن باجاروں میں الگ الگ دکانوں پر مہلاؤں اور لوگوں کی بھیڑ دیکھی گئی گروبار کو لاس اور امن کے ساتھ بھائی بہن کے پریم کے پرتک رکشہ بندن تہوار منائے جائے گا بتاتے ہیں کہ رکشہ بندن کو لے کر الگ الگ کال میں الگ الگ مانتائیں بھی ہے لیکن بدلتے سمجھ کے ساتھ بھائی بہن کے پریم کے پرتک کے روپ میں یہ تہوار ادھک پرچلت ہے اس رو دوارہ چاند پر بھیجے گئے چندریان تھری کی سپلتا پوروک لینڈنگ کے بعد جہاں بھارت کے ساتھ ہی پوری دنیا میں بھارتیوں کو گروب کا احساس ہو رہا ہے وہیں بھارت کی سپلتی کے بعد چاند پر پہنچنے کے لیے دیسواسیوں میں بھی اتصاہ دیکھا جا رہا ہے وہیں چاند کو قریب سے دیکھنے اور وہاں جانے کے لیے اتصاہ لوگ چاند پر جمین خریدنے لگے ہیں دراصل اسی اتصاہ میں بھاگلپور کے جیرو مائل تھانا چھتر انترگر رانی طالعہ پر رہنے والے ایک ویقتی نے چاند پر ہی جمین خرید لی ہے بھاگلپور بجلی بیوار کے ادھیکاری ایڈیو ربندر کمار جلے سے پہلے ایسے سکس بنے ہیں جنہوں نے چاند پر جمین خریدی ہے اس کو لے کر ایڈیو ربندر کمار نے بتایا کہ چاند پر جیون کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں جمین خریدنے کا فیصلہ کیا جبکہ چاندریاں تھری کی سفلتا پروک چاند کے دکشنی دھروپ پر لینڈنگ کے بعد بیٹھتے 25 اگست کو انہوں نے آن لائن سائٹ لونر لینڈ ڈیڈ نامک سائٹ کو کھولا جہاں انہوں نے 24 یورو خرچ کرتے ہوئے دو اکڑ جمین خرید لی ہے انہوں نے بتایا کہ بھارتیہ روپیوں میں یہ راسی 2,158 روپیے ہوگی ساتھی ربندر کمار نے کہا کہ اوینیتہ ساروک خان اور دیونگت ایکٹر سوسان سنگھ راجپوت سے انہیں اس کی پریئر نہ ملی اس لئے انہوں نے بھی اپنے ساتھ اپنی پتنی اور بچی کے نام سے چاند پر جمین خرید لی ہے جس کے بعد وہ اور اس کا پریبار کافی خوص ہیں اس کے علاوہ ڈیو ربندر کمار نے چاند پر جمین خریدنے کے کئی پروان اور ڈیڈ کی سارٹیفیکٹ کو بھی دکھایا جس میں ربندر کمار ان کی پتنی جولی اور بیٹی مانوی کے نام سے رائشٹری کی گئی ہے جبکہ انہوں نے مائی ڈریم مائی مون کا سلوگن پھی اس پر انکت کر رکھا ہے جب ہمارے بھارت میں دچھنی دھروپ پر چار سال پہلے چندریان گھجنے کا پریاس کیا گیا سفلتہ نہیں مل پائی تھی کنٹو ہار ہی جیت کی جننی ہوتی ہے اور برطمان میں ہمارے بھارت نے یہ کر دکھایا کہ تیس تاریخ کو چھے وجہ سام میں ہمارا چندریان وہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد ہمیں پریڑنا ملی میں وہاں پر جمین خریدا میں نے کل دو اکڑ جمین وہاں پر خریدا ہے میں خود اپنے نام رویندر کمار میری پتنی جولی کماری اور میری سپتری مانوی راج کے نام سے ہم نے کھرچ کول ہمیں 24 یورو ڈالر جو کی پورے دیس میں 22 کنٹری ہے جو یورو ایکسپٹ کرتی ہے ورطمان میں 20 کنٹری تو بہت اتھک پریاس کرنے کے بعد فورین کرنسی میں پیمنٹ کر کے میں نے اسے کھریدا ہے میں نے جب سنا کی لوگ وہاں چاند پہ جمین خریدتے ہیں تو میرے من میں بھی لینڈو بار وہاں ہونے کے بعد من میں آئی کہ مجھے لینا ہے اور بوگل کا زمانہ ہے سارے لوگ آسانی سے چھوٹی چھوٹی بات بڑی بڑی بات وہ ایسی چیزیں جو آپ کے دماغ میں آتی ہیں اس کے بارے میں بھی وہ بتا دیتے ہیں تو میں نے بھی سرچ کیا اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا مجھے لگا بہت سارے سائٹ پر ہم نے ریاست کیا بہت سارے سائٹ فیک بھی ملے لیکن لونر ریشٹی ڈاٹ کام پر مجھے یہ سفلتہ ملی اور میں نے اسے پیڑنا شروط ہمارے خود تو ایک ہماری مہتوا کانچھا جو میرے من میں آئی دوسری جو سسان سنگھ راجپوت نے خریدا تھا اس کے بعد ساروک خامزی نے خریدا تھا بھاگلپور میں ڈینگو کا کہر لگاتار پڑتا ہی جا رہا ہے جسے جلی کے اسپتالوں میں ڈینگو سے پڑیت مریجوں کو پھرتی کرایا جا رہا ہے وہ اس بیماری سے بچاؤ اور ساپ ڈھاری برتنے کو لے کر جیون جاگریتی سوسائٹی کی اور سے جاگرکتا ابھیان بھی چھلایا جا رہا ہے پچھلے کئی ورسوں سے سوسائٹی کے دورا لوگوں کی جاگرک کرنے کے لیے اس طرح کا کارکرم چلایا جاتا رہا ہے اس کو لے کر بھاگلپور صدر اسپتال اور جواہرلال نہرو چکتسہ محابیت جالے اسپتال میں جہاں پریابت انتجام کے بیٹھ چکتسکوں کی موجودگی میں ڈینگو گارڈ میں مریجوں کا علاج چل رہا ہے وہیں ساہر کے کئی نیجی کلینک میں بھی ڈینگو سے پڑیت مریجوں کے لیے الگ سے بیڑ اور دوائیوں کے ساتھ تمام طرح کی بیوستہ کی گئی ہے اسپتال کے چکتسکوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ اسپتال میں ڈینگو کے مریج آ رہے ہیں جس کا علاج جاری ہے جبکہ کئی بار ستیتی عدیق بگڑ جانے کے قارن ڈینگو بیماری سے مریج کی جان بھی جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے وہیں ڈینگو سے بچاؤ کے لیے ستر گتھا اور سابدھانی برکنے کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نے لوگوں کے بیچ جاگرکتہ پھیلانے پر چور دیا جس سے سمیہ رہتے علاج ہو سکے وہیں اس کڑی میں بھاگلپور جیون جاگرتی سوسائٹی کے دوارہ جاگرکتہ رتھ نکالا گیا جو جلے کے الگلگ گاؤں میں جائے گا اور اس میں موجود سدستیوں کے دوارہ گرامین اور ساری چھتر کے لوگوں کو ڈینگو بیماری سے بچنے کے اپائے بتائے جائیں گے وہیں دوارہ کو جے پرکاس نارائن صدر اسپتال پریسر سے پربھاری ایسی ایمو ڈاکٹر منوچ کمار چوگری نے ہری جنڈی دکھا کر جاگرکتہ رتھ کو روانہ کیا وہیں اس دوارہ آن ڈی آئیو منوچ کمار چوگری اور جیون جاگرتی سوسائٹی کے اجیکٹ سیسو روگ بھی سے سگے ڈاکٹر اجی کمار سنگھ نے آم لوگوں سے اپنے گھر کے آس پاس کئی بھی پانی کو جمع نہیں ہونے دینے کی اپیل کی ہے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈینگو مچھر کا لاروہ ساکھ اور جمع استھرپانی میں پنپتہ ہے اس لیے اس سے بچاؤں کے لیے جروری ساب دھانی ہی اس بیماری کو فیلنے سے روکنے کے لیے پہلا اوپائے ہے ڈاکٹر اجی کمار سنگھ نے کہا کہ گھر میں بھی لوگوں کو سوتے وقت مچھر دانی لگا کر ہی سونا چاہیے جبکہ گھروں ایوہم آس پاس کے چھتروں کو ساب سترا بھی رکھنا آوشک ہے ڈینگو کا پرکوب کافی جاتے ہیں اور اس سہر میں بھاگلپور سہر میں تو اور بھی جاتے ہیں پورے بیہار میں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھاگلپور ابل نمبر پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے لیکن جاگ رکتا ابھیان چلانا بہت ضروری ہے لوگوں میں یا جن جن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ڈینگو کئی سے پھائلتا ہے اس کے بچاؤں کے کیا اوپائے ہیں اور اسی کے لیے یہ رتھاز نکالا گیا ہے جو یہ سدرستال سے رتھ نکلا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ رتھ جائے گی اور لوگوں کو جاگ روک کرے گی تاکہ لوگ بس سکے ہیں جیسا کہ جان رہے ہیں کہ ڈینگو پورا کا پرکوب ہے اور ڈینگو سے جانے جا رہی ہے اور اسی کے تحت جیون جاگتی سوسائیٹی جو لگاتار سماج کو جاگ روک کرتی ہے اس کو چیتاتی ہے کہ آپ سابدھانی برتے ہیں ڈینگو ایک بیماری ہے ڈینگو کے مچھر کے دوارا اور وہ بیماری کرتا ہے یہ بیماری کا معقول علاج نہیں ہے اس لئے بچاؤ ہی ایک مات روپا ہے اس لئے سندیز دے رہے ہیں ہم لوگ گاڑی میں مچھر دانی بانک کے گھوم رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ڈینگو کا مچھر دین میں کاٹتا ہے جو بھی گھر میں لیٹے رہتے ہیں بجورک ہیں بچے ہیں ان کو دین میں بھی مچھر دانی آپ لگائیے کیونکہ گھر میں ایک آدمی کو ڈینگو ہوگا تو دوسرے کو ہو جائے گا میرا نام عجی کمار ہے ڈینگو سے پورا پریسان پھاتے تھے ہم انگریجی دوائی کھاتے تھے جب کھاتے تھے تو کم ہو جاتا تھا پھر بڑھ جاتا تھا تو ایک دن ہم یو ٹیوب میں سرچ کرتے کرتے دیکھتے ہیں تو ایک ایروی بھاگلپور ڈاکٹر ساکھ دکھایا ہے اس میں یہاں دیکھے سگر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے وہ بھی آئیرویدک دوائی سے اس کے بعد ہم آئے ٹیٹمنٹ کرائیں ایک سفتہ کرائیں اس کے بعد گھڑ گیا اس کے بعد لاسٹ میں دوائی تین میں نہ کھانے کے بعد سب چھوڑ دی دوائی ہو گئے کھانے چھوڑ دیئے اس کے بعد چاوال روٹی سالات کی سب سب کھا گیا چیک کرانے کے بعد ایک سو ایک چالیس میرا آیا اور آج ٹھیک ہو گیا اسی لئے سب کو کہنا ہے کہ ان کو بھی ڈائیبیٹیز پیسیڈ ہوا آکے یہاں دکھائیے کانفار مکتم ٹھیک ہو جائے گا 21 دن سے میرا دوا بند ہے اور پھر بھی جانچ کرائیں سالات روٹی چاوال اور اس کے بعد پھر سے ہم جانچ کرائیں تو ایک سو ایک چالیس ریپورٹ آیا سردرگ چکرانہ گردندرگ لو بیک پین سپوندلائیٹس لکوا پارلائیسس گتیا سائٹکا پولیو گھٹنوں کا درد آرثرائیٹس نسوں کا سوپنا فروزن شوڑڈر لگمین کارٹلیج سپورٹس انجوری سپائنل کارڈ انجوری ہاتھ پیرسونل لگنا جیسی انیا بیماریوں کا ایلاج کروائے ڈاکٹر پراوین کمار جھا ڈاکٹر پراوین کمار جھا ڈاکٹر پراوین کمار جھا موسیقی 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 سبیشلی برائیدن میک اپ کے لیے انہوں نے جو انجمیٹس کیا ہے اور دا پروڈکٹس یا لیزنگ آر انڈر دیر پروسیشنلز سو یوکین پلس بھاگلپور سلطاندھن جیستیت آتما رام باش تھاکرو باری میں شاون کو لے کر آیو جیت کیا گیا جھولان اتصف کے دوران رادہ کشن کو سردھالوان دوارا جھولا جھولایا گیا مہنس دوران سندھیارتی بھکتی سنگیت اور بھبے بھندارا کا بھی آیو جن کیا گیا جس میں کافی سنکھیا میں تھاکرو باری سے جھولے سدسیوں اور سردھالوان نے حصہ لیا آتما رام داس تھاکرو باری کے مہند کسیب داس اور تھاکرو باری پرواندھر نرندر پرتاب چوہری کی اگوائی میں جھولان اتصف کے دوران سندھیارتی اور اسثانیہ کراکاروں دوارا بھکتی سنگیت کارکرم پرستوٹ کیا گیا کارکرم میں بدایق پرتیاسی عرون کمار اور فربی کمار شمن سلطانگل نگر پریشت کے اکشوا پرتین علم دیوی نبین کمار سمیت کا اس سماعت سے بھی راجمیتی دلوں کے پرتنیتی اور سردھالو موجود رہے اس دوران سردھالو نے بھگوان سری کشنا اور رادارانی کو پالنے میں جھولا جھولایا اور پریوار اور دیش میں سخصانتی کی کامنا کی بھگلپور کے نبچیان وندل انترگت خریق پرکھنڈستید بھونپورا پنچاک میرچا گاؤں میں کوسی ندی رودر روپ دکھا رہی ہے اس کو لے کر گرامینوں میں دہ ست کا محول ہے جبکہ کہر برپارہی کوسی ندی نے درجنوں مکانوں کو اپنے آگوس میں سمیٹ لیا ہے حال یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پکا کا مکان بھی کوسی ندی میں سماتا جا رہا ہے جس کا درشک کیمرے میں بھی ساپ دکھائی دے رہا ہے وہیں پچھلے تین دنوں سے کوسی ندی کے تانڈپ کو دیکھ کر یہاں رہنے والے لوگ کافی ڈرے سہمیں ہوئے ہیں اور انہیں اپنے اور پریواروانوں کی چنتہ ستا رہی ہے ادھر لگاتار ہو رہے ہیں کٹاؤں اور کوسی کی دھارا لوگوں کا روح کپا رہی ہے جبکہ پرساسن سے لوگ مدد کی گوہار بھی لگاتے دیکھیں یہاں کا تو پورا دین یا سٹی تھی ہے کیا ہو رہا ابھی ابھی تو کٹی ہو رہا ہے کتنا گھر 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 کم کم پچی سے کس گھر جہاں ندی میں گلین ہو گیا ہاں تو سمارا ہے دیکھئے دیکھئے رہے ہیں کہ پورا جہاں منٹ کے منٹ کے بعد جہاں سمارا ہے لوگ کہاں رہا ہے کوئی جہاں پہ جہاں ندین وان ہے ٹکی وان جس کو بولتے ہیں وہاں پہ جا کر کے سران لیے ہوئے ہیں پریسانی پریسانی تو کٹی ہو رہا ہے پریسانی تو سر ہوئے کرے گا